مطرم بھی ہیں وہ حضر صاحب انہوں نے جو چار قویسٹنز آپ سے کیے تھے ان کے جواب میں سر ایک آپ نے جملہ یوز گیا کہ ہمارے نبی سے بڑا باغی کون تھا تو سر میں بھی الحمدللہ علماء اکرام کی مجالس میں اٹھتا بیٹھا ہوں اتنا میں نہیں ہوں نہ حافظ ہونا کچھ لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ سورہ بکرہ کی ایک آیت ہے سر جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَا تَقُولُ رَائِنَا چونکہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ ہماری ریائیت کیجئے تو دوسری طرف جو کفار تھے یا مشرقین تھے وہ جو رائنہ کا ورڈ یوز کرتے تھے وہ چرواحہ کے لئے یوز کرتے تھے کہ یہ ہمارے چرواحہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بولا تھا کہ آپ لوگ اس ورڈ کو یوز نہ کریں چونکہ یہ ایک برائی کے لئے سپیسیفک ہو گیا ہے رائنہ تو یہ ورڈ یوز نہ کیا جائے اور دوسری بات سر چونکہ مسلم ایڈنٹیٹی ہمارا ٹاپک ہے ڈیڑھ بجے یہاں پہ نماز زہر ہوتی ہے لیکن سر ہم چونکہ آپ کو سننے آئے ہوئے تھے سارے لیکن آپ اگر دس یا پندرہ منٹ کا ٹائم دے دیتے کہ سب جا کے نماز پڑھ لیں دعوت دے دیتے تو یہ بھی بہت اچھا ہو جاتا لیکن آپ نے شاید نماز سے زیادہ ضروری سمجھے آپ نے جملہ پورا کریں میں نے کیا کیا ہے نماز سے زیادہ کوئی بھی کسی انسان کو جاج نہیں کرنا کہ مجھے تیرے دل کا حال پتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ میں نماز سے زیادہ ضروری سمجھے اس کو سر آپ ضروری سمجھے میں نہیں ضروری سمجھے کتنے دیر ہوتی ہے زہر میں پاکستانی اسلام میں نہ بتائیں اصلی اسلام میں بتائیں زہر میں کتنا ٹائم ہوتا ہے اصلی اسلام میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں زہر کا دورانیاں کیا ہے جہاں میں جا رہا ہوں کوئی نہ کوئی مجھ سے سوال کر رہا ہے اتنے بڑی مسجد کے اتنی کبھی صفحیں دیکھئے مسجد میں یہ جماعت نہیں ہو سکتی یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ نہیں تو آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں نے سب کو بریک دینی ایک بار دوسری بار آپ کو میں بریک دوں گا میں بتاؤں گا اپنے نماز پڑھنے یہ کہ نہیں سر سارے آپ کے انڈر تھے میری بات تو پوری کر رہا میں نے تجھے نہیں انٹرپ کیا سن لو آپ آپ کو کوئی کسی کا باپ روک سکتا ہے نماز پڑھنے سے کس نے کہا کوئی نماز نہ پڑھے میرا سیشن چل رہا ہے آج یہ اللہ کا قانون اپنے اوپر آپ لاغو کر کے اوپر سے آئے میں آپ نماز سے کوئی دفتر کمپنی کو سپیکر نہیں روک سکتا جس بندے نے بھی یہ سوچا میں نماز پڑھنی ہوں اور اس نے کہا بھی زہر کا وقت ہے میں بات سن لیتا ہوں میری تو قصر ہے نا مجھے تو پتا ہے تو میں تو آپ کے اس شعور کے پر چھوڑا ہوا ہے کہ جس نے پڑھنی ہوگا وہاں میں پڑھ لے گا واپس آرے گا نہیں پڑھنی ہوگا اس کو پتا ہوگا سیشن ختم ہوگا بعد میں پڑھ لوں گا اتنا دورانی ہے میرے پاس یہ مفروضہ صرف کبر کے اندر آئے گا کہ آپ نے نماز سے بھی زیادہ اپنا سیشن ضروری سمجھا ہوا ہے نعوذ باللہ یہ تو ابلیس نے بھی یہ حرکت نہیں کی تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے میرے پہ لگا دی دوسری بات پہلی بات آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ کیا ہے جو سر آپ نے بولا تھا کہ مارے نبی سے بڑا باڈی کو چروہہ نبی علیہ السلام کو سوشو اکنامک تانہ مارتے تھے یہ ناہنجار بدبخت کفار سوشو اکنامک تانہ کہ یہ تو ہم سے کم ہے نعوذ باللہ اور میں باغی کہہ رہا ہوں اپنے سے اوپر کرنے کے لیے کہ سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے کسی کی غلامی کرنا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلان کرنا آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا نا افضل ترین جہاد کیا ہے بغاوت کیا ہے افضل ترین جہاد ظالم حکمران کے اوپر کلمہ حق بلان کر دینا اس کو نہیں بغاوت کہتے اور کس کو بغاوت کہتے ہیں آپ افضل ترین جہاد بغاوت ہے آپ نے اس کو والی حدیث اور آیت کیسا کہ چروہ میں نے بولا نعوذ باللہ وہ پتہ کس نے چروہ کہہ رہے تھے سمجھ نہیں کوش کریں یہ پلاسٹک کی باتیں اسلام میں نہ ڈالیں میرے نبی نے پورے مکہ سے بغاوت کیا ہے یا سر نو کی ہر سردار کو گلے سے پکڑے کے بغاوت کی چھپ کے کیا تھا بھی سامنے کھڑے کے بغاوت کی عمر من خطاب نے کعبے میں کھڑے ہوگے کہا اللہ اکبر اب کوئی روک کے دکھائے مجھے یہ بغاوت نہیں ہے اور کیا ہے جب جعوید آشنی بولتا ہے میں باغی ہوں سب لوگ نعرے مار رہے ہوتی ہیں وہاں پہ کیوں نہیں کہتے ہوئے یہ کسنا نسلہ لفظ کی استعمال کر رہے ہوں وہ سب کو پتا ہے ظالم کے خلاف بغاوت کرنا افضل ترین جہاد ہے سو یہ آنر ہے یہ بغاوت مسلمان کا آنر ہے اگر دو نمبر نظام کے اندر پس جائے تو اور یہ میں انڈین مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کب سے کہ آپ اس میں اکٹھے نہیں ہو گئے تو کسی کسی جھوٹی امید میں نہ رہنا کسی بھی جھوٹی امید میں نہ رہنا آپ کو سب دنیا کے مسلمان چاہیئے اکٹھے ہونے عرب پاکستان بنگال انڈونیشیا ایک دن یہ آپ اس میں ان کا کنیکشن منا لیا آپ سب آزاد ہو گئے انہوں نے نتھ ڈال کے رکھی گئے سکھوں نے خالستان کی اور آپ پچیس کروڑ ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکرے آپ اس میں نہیں کنیکٹ ہو رہے سو اس کو غلط ٹویسٹ مت دیں کہ نعوذ باللہ کوئی نہیں نعوذ باللہ نبی اسلام کے باہر میں کوئی حلکہ لفظ ہے حلکہ نہیں ہے سب سے باہر لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کے خلاف بغاوت کی ہاں جی کی موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے خلاف کی جی کی یہ تو اللہ تعالیٰ کام ہی اس لئے کراتے ہیں ورنہ حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے ان میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی اسیسیوز می سر ای ہی ہی پوچھنے جلدی پوچھنا جلدی پوچھنا مجھے دو دفعہ اشارہ ہو چکا ہے سر کسی کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کسی کو نظر باد ہوئی ہے مطلب اس کے کیا سائنس ہیں ہمیں پتہ چلے کیسے نظر ہوئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ خواتین نے یہ سوال کیوں نہیں کی ابھی تک مسلم امہ کو جو اس وقت نظر باد لگی ہوئی ہے نا ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کو جو جن آئے ہوئے ہیں جو بندش ہوئی ہوئی ہے پہلے اس کا علاج کریں گے باقی چھوٹے چھوٹے انفرادی طور پر نظریں لگنا اور جن آنا اور جادو جانا خیر جو اصلی مسئلہ ہے نا وہ پونے دو عرب مسلمانوں پر جو جن آیا ہوئی ہے کسی پیر صاحب نے منجمن نیتن جہو نے کچھ اللہ کٹا ہے اور مسلمان ایک دم کمزور ہو گیا ہے بندش لگ گیا ہم پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ہے نظر بج اس سے توڑنے اپنے آپ کو چھوٹی موٹی مسلمان عورتوں ننڈوں بابیوں کی نظر لگ دیں خیر ہے جو چھوٹی دیں موسیقی